سپر بھات جیفرسن بلے انڈیانا سے بھائی جوزب برہنم یہاں ہیں پریے مطروں جیفرسن بلے میں دوپہر کے بارہ بجے ہیں فریقہ میں سندیہ کے ساتھ بجے ہیں ایزونا میں صبح کے دس بجے ہیں دلہن دنیا بھر سے دلہن ایک ساتھ اکٹھا ہو چکی ہے ہم نے اس پل کے لیے پورے سبتہ بھر پرتکشہ کی ہیں ہم بڑی اپیکشہ میں ہیں پرتکشہ کر رہے ہیں کی پرمیشور اپنے سامرتی ساتھ میں دودھ سندیش باہک میں سے ہوتے ہوئے منوشیہ ہوتوں کے ذریعے سے ہم سے بات کرے گا ہم پراتھنا کر رہے ہیں ربو مجھے تیار کریں میرا ابیشیک کر اور مجھے اپنے وچن کا اور ادھت پرکاشن دیں ہم سنتوشت ہیں کیونکہ ہم نیچت روپ سے جانتے ہیں کہ بھوشدکتہ اور کیول بھوشدکتہ کے پاس ہی اس سمیں کے لیے جیون کے وچن ہیں ہو سکتا ہے ہم یہ سب سمجھنے میں شکشم نہ ہو لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر ایک بچن پر وشواش کرتے ہیں اور اس پر وشرام کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں تیک جیسے پربو نے موسیٰ کے ساتھ کیا پرمیشور ہمارے سامنے اپنے بھوشدکتہ کو مہمہ میاک کرنا پکا ہے اس سمیں پر اس نے پہاڑوں کو ہلا دیا اس سمیں وہ اکاش اور دھرتی کو ہلا رہا ہے وہ ایک شڑ آ چکا ہے ہمارے ہردے ہمارے بھیتر پیجی سے دوڑ رہے ہیں ہم سنتے ہیں کہ ہمارا راستر گان بجنا ارمب ہو گیا ہے ایک چت ہو کر دنیا بھر سے دلہن اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اور گیت گانا ارمب کرتی ہے کہ بل وشواش کرو سب کچھ سمبھل ہے کہ بل وشواش کرو پرمیشور کا ہم سے بات کرنا پکا ہے ہم سنتے ہیں سپر بھات میترو ان تین سہ دھارن سے شبدوں کو سن کر ہی ہمارا ہردے آنندت ہو جاتا ہے بوشتتہ نے مجھے ابھی اپنا مطر کہہ کر بلائیا اس کے بعد وہے ہمیں بتاتا ہے میں آپ سبھی کو یاد کرتا ہوں میں میں اس کی پربار نہیں کرتا کہ میں کہاں جاتا ہوں میں ایسا نہیں ہے یہ آپ نہیں ہو دنیا بھر میں ہر جگہ میرے مطر ہیں لیکن یہ ہے نہیں یہ آپ سب نہیں ہے اس چھوٹے سے جھنڈ کے وشے میں کچھ تو ایسا ہے جو بس میں نہیں جانتا میں ان کے وشے میں سوچتا ہوں میرے پاس دھرتی پر ایسا ایسا کوئی جھنڈ نہیں ہے جس سے میں جانتا ہوں جو اس جھنڈ کی طرح میرے ساتھ بنا رہتا ہے ہونے پائے ہمیں اتنا ابھین یا ہمیں کبھی نہ الگ ہونے والا بنائے رکھیں کہ آنے والے راجے میں ہم ایک ساتھ رہیں میری پراتھنا ہے آج پرمیشور ہمارے لیے کون سا مہان پرکاشن پرگٹ کرے گا ہم کیا سننے جا رہے ہیں شاید ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بار سنا ہے لیکن آج الگ ہی ہوگا اور ایسا پہلے کسی بھی دن نہیں ہوا ہوگا یہ کیا ہے وشواشیوں کا بھوجن سورگ سے آئی بھینٹ کی روٹی جس پر ہم بھوج کریں گے وہ ہے بھینٹ کی روٹی جو کیبل ہمارے لیے ہے جو اس کی دلہن ہے یہ ہے اس بھینٹ کی روٹی کے اوپر تیجوں میں یہ مہمہ ہے جو ہمیں دوشت ہونے سے بچائے رکھتی ہے بہاری لوگ ہماری اور دیکھ کر اور پوچھتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ صرف ٹیپوں کو سن رہے ہیں آپ لوگ سچ مچ میں انوکھے لوگ ہیں مہمہ ہو ہم بہت ہی خوش ہیں اور انوکھے لوگ ہونے کے لیے پرمیشور کے بہت ہی ابھاری ہیں اس کے لیے اور اس کے پرماند وچن کے لیے پاگل ہیں ہمیں دنیا کو یہ بتانے میں اند ملتا ہے ہاں میں ٹیپ کی سیبکائی میں وشواش کرتا ہوں میں بٹن کو دبا کر چلانے میں وشواش کرتا ہوں میرا وشواش ہے کہ یہ سب سے مہتپون آواز ہے جسے آپ سن سکتے ہیں ہاں میں ٹیپ کو پلپٹ پر واپس رکھنے میں وشواش کرتا ہوں جب ریتی ریوازو کا پردہ ہٹ چکا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشور اب بھی اپنے وچن کا پرمیشور ہے وہ اب بھی اپنے وچن کو پورا کرتا ہے وہ پرمیشور ہے اپنے وچن کا لیکھ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور کیا کرتا ہے یا وہ کہتا ہے ہم اس پر وشواش کرتے ہیں اور پھر ہم اس پر کارے وند ہوتے ہیں یدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ اس پر وشواش نہیں کرتے ہیں آپ پردی کے پیچھے نہیں ہیں وہ پردہ ایک ویقتی سے سبھند رکھتا ہے وہ سندیش ایک ہے میں آشا کرتا ہوں اور بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کا آتمک سمجھ مل گئی ہے کہ پرمیشور وینا کہے ہی کلیسیا تک کیا بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے سمجھے یہ ایک ایسی چیز ہے کبھی کبھی ہمیں چیزوں کو اس طرح سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے لوگ کم ہو جائیں اس سے کچھ باہر نکل جائیں کچھ چھوڑ دیں اور کچھ لوگوں کو اس پر ویچار کرنے کو لگائیں لیکن یہ ہے ادیشیے کے ساتھ کیا گیا ہے اسے اوشیے ہی اسی طرح سے کیا جانا چاہیے وہ بچن پرمیشور کے بھوشدکتہ پر پرگٹھ ہوا تھا وہاں کوئی جھنڈ پریسی یا صدوکی یا کوئی نیچت سمپردائے یا جاتی نہیں ہوتی ہے یہ وہ بھوشدکتہ ہوتا ہے پرمیشور کے پاس ایک منوشیہ ہے اس نے دو یا تین بھن بھن منوں کو نہیں لیا اس نے ایک منوشیہ کو لیا اس کے پاس وچن ہوتا ہے اور کیول اسی کے پاس ہوتا ہے تب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں آپ کا مطلب ہے کہ پرمیشور جان بوجھ کر ایسے کام کو کرے گا نیچے ہی اس نے ایسا کیا وہ اب بھی کرتا ہے جیسا کہ اس نے سیکڑوں ورش پہلے کہا تھا ہم آج بھی اسی بات کو سنتے ہیں لیکن یہاں پر دوسرے لوگ بھی ہیں جنہیں پرمیشور نے بھلایا ہے یہ سچ ہے اور جب تک وہ انسرن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں آمین لیکن جب کوئی آگے بڑھ کر آپ پرمیشور کے اس ستان کو لینے کی کوشش کرتا ہے جو پرمیشور نے ہمارے بھوشدکتہ کو دیا تھا جسے اس نے پہلے سے ٹھہرایا اور اس کام کے لئے نجکت کیا تو ہمیں اس پرمانت وچن ہمارے دن کے لئے اس پرمیشور کی آباز کے ساتھ بنے رہنا ہوگا دھیان دیں مریتیو اب اس سے دور بنے رہنا ہے آپ کو اوشیہ ہی اس پردے میں سے ہوتے ہوئے اس میں جانا ہوگا یا تو آپ نہیں جا پائیں گے پرمیشور بھلا ان پر کیسے دیا کر سکتا تھا لیکن یاد رکھے کی وہ ہے کیا تھا پرمیشور اس پردے کے پیچھے جو کچھ تھا اسے پرگٹی کرن میں لا رہا ہے دیکھو پردے کے پیچھے کیا تھا وہ وچن اس نے کیا پردہ کیا تھا وچن کو یہ کیا تھا یہ اس سندوق میں ہے یہ وچن تھا جو اس پردے میں چھپا تھا سمجھے اور یہشو وہ وچن تھا اور وہ وہ وچن ہے اور اس کے دہے کے پردے نے اسے چھپایا تھا ہمارے لیے یہ ایک پرگٹی کرن ہے یہ اب ایک شبد نہیں ہے واسط وقتہ ہے آمین ہم جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہم انوکھے لوگ ہیں اور دنیا کو ہم نٹ یا پاگل لگ سکتے ہیں لیکن یہ سارے لوگوں کو اس کی اور کھینچ رہا ہے آکر اور ہمارے ساتھ جڑے اس رویوار کو دو پہر بارہ وجہ جیفرسن بلے سمیں انسار جب ہم بھوشدکتہ کو دنیا کو یہ بتاتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انوکھے ویقتی 404614E ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت گرب لگتا ہے اور ہم بہت آبھار پرگٹ کرتے ہیں بھائی جوسپ برہنم سندیش سننے سے پہلے پڑے جانے والے وجن پہلا کرنٹھیو ادھیائے ایک آیت 18 سے 25 کیونکہ کروس کی قطعہ ناش ہونے والوں کے لیے مرکتہ ہے پرنتو ہم ادھار پانے والوں کے لیے پرمیشور کی سامرت ہے کیونکہ لکھا ہے میں گیانوانوں کے گیان کو نشٹ کروں گا اور سمجھداروں کی سمجھ کو تجھ کر دوں گا کہاں رہا گیانوان کہاں رہا شاشتری کہاں رہا اس سنسار کا ویوادی کیا پرمیشور نے سنسار کے گیان کو مرکتہ نہیں ٹھہر آیا کیونکہ جب پرمیشور کے گیان کے انسار سنسار نے گیان سے پرمیشور کو نہ جانا تو پرمیشور کو یہ اچھا لگا کہ اس پرچار کی مرکتہ کے دوارہ وشواش کرنے والوں کو ادھار دے یہودی تو چن چاہتے ہیں اور جنانی گیان کی خوج میں ہیں پنتو ہم تو اس کروس پر چڑھائے ہوئے مسیح کا پرچار کرتے ہیں جو یہودیوں کے لئے ٹھوکر کا کارن اور انجاتیوں کے لئے مرکتہ ہے پنتو جو بلائے ہوئے ہیں کیا یہودی کیا جنانی ان کے نکٹ مسیح پرمیشور کی سامرت اور پرمیشور کا گیان ہے کیونکہ پرمیشور کی مرکتہ منوشیہ کے گیان سے گیانوان ہے اور پرمیشور کی نربلتہ منوشیہ کے بل سے بہت پلوان ہے دوسرا کرنثیو ادھیائے بارہ ایت گیارہ میں مرک تو بنا پرنطو تم ہی نے مجھے یہ کرنے کے لئے ویوش کیا تمہیں تو میری پرشنسہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ ید بھی میں کچھ بھی نہیں تو بھی ان بڑے سے بڑے پریجتوں سے کسی بات میں کم نہیں ہوں یہ پتر کا سماپن ہے پربو آپ کو آشش دے اور شالوم اور شلوم